موسیقی 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 میں نے چہرے کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا کوئی سوال نہیں سب ٹھیک ہے اپنے وطن پاک کے لیے جان بھی حاضر ہے وہ مسکر آیا مجھے تم سے یہی امید تھی اور سر پر ٹوپی رکھ کر کمرے سے نکل گیا اس کے جانے کے بعد میں نے ٹی وی آن کیا کسی چینل پر لندن شہر کی آئندہ چوبیس گھنٹوں کا موسم کا حال بتایا جا رہا تھا پندرہ منٹ بعد میرا چھوٹی چھوٹی موچوں والا باس مجھے لینے آ گیا میرا باس لاہور کا ہی رہنے والا تھا مگر ایک مدت سے بیرون ملک وطن پاک کی خدمت سر انجام دے رہا تھا بیرہ کے باہر ایک سٹیشن ویگن کھڑی تھی جس پر ڈیری فارم کے انگریزی الفاظ لکھے ہوئے تھے موسم ویسا ہی عبرالود اور سر تھا ویگن باس خود ہی چلا رہا تھا کئی چھوٹی بڑی ویران اور آباد سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے آخر ہم ایک کاؤنٹی میں آ گئے کاؤنٹی کے ہر بھرے کھیتوں کے پیچھے خالص انگلیش وضع کے کاؤنٹی بنے ہوئے تھے کہیں کہیں کسی کاؤنٹی کی چمنی میں سے ہلکہ ہلکہ دھوا نکل رہا تھا ویگن کاؤنٹی کو پیچھے چھوڑتی ہوئی تھوڑی دور جا کر ایک جنگل کی جڑھائی چڑھنے لگی دوسری طرف ڈھلان پر سے اتری تو مجھے بائیں جانب ایک چھوٹا سا کاؤنٹی دکھائی دیا جس کے سہن کے کنارے لکڑی کا جنگلہ لگا تھا معلوم ہوتا تھا کہ اس کاؤنٹی میں کوئی نہیں رہتا ویگن ایک طرف درختوں کے پیچھے کھڑی کر دی گئی باس اتر کر کاؤنٹی کی طرف چلا میں لمبے اوورکوٹ میں ملبوس سر پر ہیٹ رکھے اس کے ساتھ ساتھ تھا کاؤنٹی کا دروازہ کھلا تھا ہم اندر داخل ہوئے تو باس نے دروازے کو اندر سے مقفل کر دیا ڈیوڈی کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا زینہ نیچے اترتا تھا نیچے ایک صاف سترہ چھوٹا سا کمرہ تھا جو کسی ہسپتال کے آپریشن روم کی طرح تھا آتشدان میں گیس کا ہیٹر روشن تھا کمرے کی فضاء نیم گرم تھی دو نوجوان ڈاکٹروں نے جو پاکستانی تھے میرا خیر مقدم کیا میں نے گرم پانی سے غسل کیا غسل کے بعد کمرے میں آیا تو ہر شہ بلکل تیار تھی مجھے آپریشن میز پر لٹا دیا گیا ایک ہفتہ مجھے اسی کمرے میں رکھا گیا آٹھ دن کے بعد جب میں نے آئینہ دیکھا تو میری شکل میں کافی تو نہیں لیکن اتنی تبدیلی ضرور آ گئی تھی کہ پہلی نظر میں مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا میری بھویں درمیان میں ذرا اندر کو کھچ گئی تھی آنکھیں بھی تھوڑی چھوٹی ہو گئی تھی ناک آنکھوں کے قریب جا کر تھوڑی سی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی دونوں ڈاکٹروں نے میرا فائنل معاینہ کیا اور باس کو بتایا کہ مجھے مزید چار روز وہاں رکھا جائے گا ان چار دنوں میں ٹانکوں کے چھوٹے چھوٹے نشان بھی غائب ہو گئے پانچویں روز انڈین کیپٹن رام کشن مہتا کی پاسپورٹ کی تصویر لاکر باس نے مجھے دکھائی اور کہا یہ تمہاری تصویر ہے غور سے دیکھو میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر کیپٹن مہتا کی تصویر پر نظر ڈالی تو سرجری کے کمال پر دنگ رہ گیا کیپٹن مہتا کی شکل اور میری شکل میں کوئی فرق نہیں تھا صرف میرے بال گردن پر لمبے تھے باس نے کہا اب تمہارا ہیر کٹ کیپٹن مہتا جیسا بنایا جائے گا کیونکہ جب اس کا جہاز کریش ہوا تو اس کے بال تھوڑے تھوڑے بڑے ہوئے تھے تمہارا ہیر سٹائل بالکل ویسا ہی بنا دیا جائے گا اس کے بعد مجھے واپس اسی بیرک ملایا گیا جہاں باس مجھے پہلی بار ملا تھا اب انڈین کیپٹن رام کشن مہتا کے گھریلو حالات کے بارے میں بریفنگ شروع ہو گئی ہماری انڈین انٹیلیجنس کے اپنے آدمیوں کی مدد سے دلی سے کیپٹن مہتا کے پورے قواہف منگوالیے تھے اس میں کیپٹن مہتا کے رشتہ داروں کے نام تصویریں ان کے گھروں کے ایڈریس کیپٹن مہتا کی والدہ کی تصویر اس کی بڑی بہن کرشنا کماری اس کے خامد ہری پرشاد اور اس کی لڑکی اور لڑکے کی تصویریں ان کے گھر کا پتہ سب کچھ بتایا گیا تھا جب کیپٹن مہتا کی گھریلو زندگی کے بارے میں میری پوری بریفنگ ہو گئی تو اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس میں مجھے اس کے سرکاری اور اہم ترین عہدے پر بھرپور روشنی ڈالی گئی مجھے بتایا گیا کہ وہ انڈیا کی سنٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سیکرٹری ہے اور اس کے پاس غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ خفیہ معاہدے کا شعبہ ہے یہ بڑا اہم شعبہ تھا میرا سب سے پہلا مشن روس کے ساتھ ہونے والے ایٹمی آبدوس کے سلسلے میں خفیہ معاہدے کی تفصیلات مہیا کرنا تھا مجھے میرا اپنا نمبر دیا گیا جو میں یہاں نہیں لکھ سکتا پاکستان میں ایک خفیہ فریکونسی زبانی جات کروائی گئی اس فریکونسی پر میں کبھی بھی کوئی بھی خفیہ سگنل دے سکتا تھا اب مجھے کیپٹن مہتا کی لاش سے اتارا ہوا سوٹ اور اس کا بریف کیس اس کے جوتے جرابیں بٹوا پاسپورٹ اور اس کے بٹوے میں لگی ہوئی ایک لڑکی کی تصویر دکھائی گئی اس لڑکی نے بندیا لگا رکھی تھی درمیان سے مانگ نکلی تھی جوڑے میں ایک پھول لگا رکھا تھا وہ ساری میں تھی اور مسکرہ رہی تھی بوس نے کہا اس لڑکی کے بارے میں ہم نے جو خفیہ معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق اس کا نام سجاتا مہتا ہے یہ کیپٹن مہتا کی برادری کی لڑکی ہے اور ائر انڈیا کے چاندی چوک والے آفس میں سیلز گرل ہے کیپٹن مہتا سے اس کا رومانس چل رہا ہے یہ لڑکی سجاتا نئی دلی کی ایک کوٹھی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے اس کا باپ دلی کے پنجابی صداگران سے تعلق رکھتا ہے پلاسٹیک کی مسنوعات کا کاروبار کرتا ہے اس کی ایک ہی لڑکی ہے اور وہ اس کی شادی کیپٹن مہتا سے کرنا چاہتا ہے اس کے بعد مجھے دلی میں کیپٹن مہتا کی پوسٹ کے بارے میں پوری تفصیلات بتائی گئیں کہ اس کی جوب کی نویت کیا ہے اور وہ کن کن محکموں سے رابطہ رکھتا ہے مجھے اس کے موتی نگر والے چھوٹے سے بنگلے کی تصویر دکھائی گئی یہ بریفنگ کھانا کھانے کے بعد بھی جاری رہی دوسرے روز کیپٹن مہتا کے سوٹ اور جرابوں کو ڈرائی کلین کروا کر جوتوں کے ساتھ ایک پیکٹ میں بند کروا دیا گیا اسی پیکٹ میں اس کے دوسرے ضروری کاغذات اور بریف کیس بھی رکھ دیا گیا باس نے کہا یہ پیکٹ پاکستان میں کشمیر کے بارڈر پر کسی مقام پر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا اسی پیکٹ میں کیپٹن مہتا کے وہ کاغذات بھی ہیں جو اس کے فلائٹ کے سلسلے میں انڈین ائر فورس کے خصوصی تیارے کے لیے تیار کی گئے ہیں باقی بریفنگ تمہارا مشن جروع ہونے سے پہلے بارڈر کے کسی مقام پر تمہیں کی جائے گی باس وہ پیکٹ لے گیا تین دن کے بعد میں پی آئی اے کے ایک تیارے میں بیٹھا کراچی کی طرف پرواز کر رہا تھا میرا خصوصی پاکستانی پاسپورٹ تیار کیا گیا کراچی سے میں راولپنڈی پہنچا وہاں سے مجھے رات کے اندھیرے میں ایک چیپ میں بٹھا کر آزاد کشمیر کے ایک مقام پر پہنچا دیا گیا میں اس مقام کا نام نہیں لکھوں گا یہ جگہ ایک پہاڑی جنگل میں واقع تھی دو کمرو والا ایک مقام تھا میں اس مقام میں دو دن تک بند رہا مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی دوسرے دن شام کو میرا وہی لندن والا باس آ گیا اس کے ساتھ ایک اونچا لمبا فوجی قسم کا جوان بھی تھا جس نے سیورین لباس پہن رکھا تھا باس نے میرے سامنے علاقے کا نقشہ کھول کر رکھ دیا اور بولا یہ وہ مقام ہے جہاں انڈین ائر فورس کا تیارہ کریش ہوا تھا بھارتی حکام کو ہم نے تیارے کی نشاندہی سرکاری طور پر کی تو ان کا آلہ ستی وفت عام تفتیشی افسروں کی حیثیت سے وہاں پہنچ گیا ہم نے کیپٹن مہتا کو زخمی حالت میں جائے حادثہ سے غائب کر دیا تھا بھارتی وفت کے ارکان کو بتایا گیا کہ جہاز کے سب ہی مسافر کریش میں ہلاک ہو گئے تھے انہوں نے سب کی لاشیں بھی شناخت کر لی کیونکہ اتفاق سے جہاز میں آگ نہیں لگی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے ایک افسر کی لاش کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے بھارتی وفت کے ارکان نے بھی خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا مگر صاف لگتا تھا کہ کیپٹن مہتا کی لاش اور اس کے بریف کیس کے بارے میں وہ بہت پریشان ہیں پھر وہ لوگ اپنے آدمیوں کی کٹی پھٹی لاشیں لے کر انڈیا چلے گئے اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کیپٹن کو لاپتہ قرار دے دیا ہوگا وہ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیپٹن مہتا زخمی حالت میں بھی کسی طرح جائے حادثہ سے فرار ہو گیا تھا اور اب وہ بھارتی سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اس صورتحال سے تم فائدہ اٹھاؤ گے تم کو ہم انڈیا کے بارڈر پر چھوڑ دیں گے جہاں سے تم بڑی آسانی سے سرحد پار کر کے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جاؤ گے اس کے بعد تم بارڈر فورس کے آدمیوں کو یقین دلاؤ گے کہ تم کیپٹن مہتا ہو تمہیں تمہارے آفیس تمہارے گھر اور سجاتا کے ٹیلی فون نمبر بھی بتا دیے جائیں گے کیا اس صورتحال کو تم نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اتنی شدید بریفنگ کی گئی ہے اور میری شکل اس حد تک کیپٹن مہتا کی شکل سے مماسل ہے کہ اب میں اپنے آپ کو کیپٹن رام کشن مہتا ہی سمجھنے لگا ہوں اور لگتا ہے کہ میں پاکستان کی سرحد پار کر کے اپنے گھر دلی جا رہا ہوں بوس اور اس کا ساتھی ذرا سا مسکرائے پھر بوس نے مجھے تینوں فون نمبر لکھوا دیے یہاں مجھے رام کشن مہتا کی ایک نوٹ بک بھی دی گئی جو اس کی جیب سے نکلی تھی اور جس میں اس کا سیونگ اکاؤنٹ نمبر درج تھا اس کا حساب دلی کے پنجاب سندھ بینک میں تھا چیک بک نہیں مل سکتی تھی بوس نے کہا ہو سکتا ہے کہ کیپٹن مہتا کی چیک بک اس کے آفیس کے دراز میں ہو تم ہوشیاری کے ساتھ اس کا پتہ لگانا اور سجاتا مہتا سے ملتے وقت محتاط رہنے کی کوشش کرنا کہ وہ تم سے دور ہی رہے شادی کے بارے میں ہرگز حامی نہ بھرنا اور اس کے ساتھ بے تقلف نہ ہونا ہر حالت میں ایک بات کو فراموش نہ کرنا کہ تم مسلمان ہو اور میڈیکل معاینے پر تمہارا راز فاش ہو سکتا ہے زہریلا سگار تمہارے پاس موجود ہے پسٹول کی تمہیں ضرورت نہیں کیپٹن مہتا آلہ سگرٹ پینے کا عادی تھا یہ سگار صرف اس صورت میں سلگانا جب تمہیں کسی دشمن کو ہلاک کرنا ہو تمہارے بٹوے میں انڈین کرنسی کے 796 روپے اور کچھ ریزگاری رکھتی گئی ہے کیپٹن مہتا کا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات بریف کیس میں موجود ہیں کل رات صبح ہونے سے پہلے تمہیں مقبوضہ کشمیر کی سرحد کے قریب چھوڑ دیا جائے گا اب تم آرام کرو تمہارے سامنے مسائب اور مسائل سے پر ایک انتہائی آسام شکن سفر ہے لیکن ہمیں تم سے پوری توقع ہے کہ تم ہر حالت میں ثابت قدم رہ کر ملک کی خدمت میں پیش پیش رہو گے میں نے پوچھا کہ دلی پہنچ کر مجھے کیا لائن اختیار کرنا ہوگی بوس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کبھی بھول کر بھی دلی میں ہمارے سفارت خانے کا رخنا کرنا دوسری بات یہ ہے کہ جب تم دلی پہنچ کر اپنی ڈیوٹی سنبھال لوگے تو ایک روز تمہارے گھر پر فون آئے گا فون پر وہ شخص تمہیں وہی کوڈ نمبر بتائے گا جو میں نے تمہیں بتایا ہے اور جو ہمارا انتہائی سیکرٹ کوڈ نمبر ہے پھر وہ شخص تمہیں ایک انتہائی جدید اور مختصر ترین اور تیز ٹرانس میٹر دے گا اس ٹرانس میٹر کی مدد سے تم ہماری فریکنسی پر اپنا کوڈ وڈ بتا کر کسی بھی وقت رابطہ قائم کر سکو گے اس فریکنسی پر تمہیں تمہارے اگلے پروگرام سے مرموز الفاظ میں آگاہ کر دیا جائے گا تم ہمارے مرموز کوڈ کو اچھی طرح جانتے ہو اور تمہیں اس کے خفیہ حروف زبانیات ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تمہیں کوٹ بک ساتھ نہیں رکھنی پڑے گی اب تم آرام کرو میں کل رات آوں گا اس طرحان تم اس پہاڑی مکان سے ہرگز باہر نہیں نکلو گے اور رات کو صرف مومتی روشن کر سکو گے ایک بڑھا آدمی تمہیں کھانا وغیرہ پہنچاتا رہے گا نہ وہ تم سے کوئی بات کرے گا اور نہ تم اس کو بلانا بوس چلا گیا آخر وہ لمحہ آن پہنچا جس کا میں بے سبری سے انتظار کر رہا تھا بوس اندر داخل ہوا تو ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا میں مسکرا دیا بوس نے سنجیدہ ہو کر کہا تم نے جواب میں نمسکار کیوں نہیں کیا کیپٹن میتا کیا تم ہم پاکستانیوں کی مہمان نوازی کا جواب سرد مہری سے دوگے میں نے تمہیں زخمی حالت میں جہاز کے ملبے سے اٹھایا ہے تمہاری تیمارداری کی تمہیں بہترین طبی امداد دی اور اب اپنی روایتی رواداری سے کام لیتے ہوئے تمہیں اپنا قیدی بنانے کی بجائے تمہیں تمہارے ملک انڈیا کی سرحد پر واپس بھیج رہے ہیں کیا تم ہمارے احسان کو فراموش کر دوگے میں نے جلدی سے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور کہا آپ کا دھنے واد شریمان جی آپ کے اپکار ہمیں یاد رہیں گے بوس نے آہستہ سے کہا ہندی کے اتنے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جلدی سے یہ کبڑے پہن لو رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اکتوبر کا مہینہ تھا کشمیر کی پہاڑی پر کافی تھنڈ تھی مگر مکان میں آگ روشن تھی میرے بال کیپٹن رام کشن مہتہ کے بالوں کی طرح تراشتیے گئے تھے سات روز سے مجھے شیف بنانے سے منع کر دیا گیا تھا تاکہ میں انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس والوں کو یہ کہنے میں حق بجانب ثابت ہوں کہ میں کئی روز سے جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا تھا اور بارڈر کراس کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا اور سات روز پہلے ایک دہاتی کے مکان سے میں روٹی اور قینچی چورا کر لیا آیا تھا اور اپنی داڑی کے بال تراشتے میں نے کیپٹن رام کشن مہتہ کا سوٹ پہن لیا سوٹ مجھے بالکل فٹ تھا اس کے جوتے کا سائز بھی وہی تھا جو میرا تھا بریف کیس کی زنجیر توڑ دی گئی تھی تمام کاخذات بریف کیس میں رکھ دیا گئے تھے پاسپورٹ بٹوا نوٹ بک اور انڈین کرنسی کے نوٹ اور ریزگاری میں نے اپنے کوٹ پتلون کی جیب میں رکھ لی زہریلا سگار میں نے یوں ہی کوٹ کی باہر والی جیب میں ڈال لیا مجھے اس قیمتی سگار کو خاص طور پر کسی خفیہ جگہ پر چھپانے سے منع کر دیا گیا تھا کیونکہ اس طرح بارڈر سیکیورٹی فورس والوں کو اس پر شک ہو سکتا تھا مجھے آخری بار بریفنگ کی گئی پھر آئینے میں مجھے اپنا ہلیا دیکھنے کے لیے کہا گیا میں قدی آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں میں ہو بہو کیپٹن رام کشن مہتہ بن چکا تھا میرے کپڑوں کو جگہ جگہ سے میلہ کر دیا گیا بال اس طریقے سے بنا دیا گئے تھے جیسے کئی روز سے کنگھی نہ کی ہو داڑی موچیں بڑی ہوئی تھی جوتے پر کانٹے کی مدد سے خراشیں ڈال دی گئی تھی ٹائی غائب کر دی گئی مجھے خاص طور پر ہدایت کر دی گئی کہ انڈین بارڈر میں داخل ہونے سے پہلے میں کوشش کروں کہ گنجان جھاڑیوں میں سے ہو کر گزروں تاکہ میرے کپڑے مزید خراب ہو جائیں اور ان کے ساتھ کانٹے اور پتے چپک جائیں اس کے بعد باس نے آخری مرتبہ مجھ سے مصافحہ کیا بولے اب تم دلی میں ہمارے آدمی کی ٹیلی فون کال کا انتظار کرنا آگے تمہارا اپنا میشن ہے ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا ذرا سی بھول تمہیں انتہائی عذیتناک مات کے حوالے کر سکتی ہیں ایک بات تمہیں بتانے کی شاید ضرورت نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہارا راز فاش ہو گیا اور تم پکڑ لیے گئے تو تم کسی حالت میں بھی پاکستان کے بارے میں زبان سے ایک لفظ نہیں نکالو گے میں نے باس کا ہاتھ آہستہ سے دبایا اور پریقین لہجے میں کہا پاکستان پر جان قربان کر سکتا ہوں پاکستان سے بے وفائی کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں ہیلا سکتا باس نے مجھے گلے لگا لیا پھر ہاتھ ہلا کر بولا اوکے کیپٹن رام کشن مہتا رام رام میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا رام رام باہر اندھیرے اور سخت پہاڑی سرد رات میں ایک بند جیپ پہلے سے سٹارٹ ہو چکی تھی اس کا دروازہ کھول دیا گیا میں تیزی سے جیپ کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا بریف کیس میں نے گھٹنوں پر رکھ دیا تھا جیپ پہاڑی کی دھلوان اترنے لگی اس کے صرف سائیڈ لائٹ سی روشن تھی ڈرائیور نے مجھ سے کوئی بات نہ کی میں بھی اپنے مشن کے تفکرات میں گم خاموش بیٹھا باز نشب و فراز پر غور کر رہا تھا اس وقت میں نے اپنے اوپر رام کشن مہتہ کی شخصیت کو تاری کر لیا تھا رات کے ڈھائی بجے ہوں گے اس وقت جیپ مختلف پہاڑی راستوں سے گزرتی ہوئی نیچے وادی میں اتر آئی آگے ہم نے ایک ندی کا پل اوبور کیا یہاں گارڈ نے ہمیں چیک کیا انہیں ہمارے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا جیپ پل پار کر کے ایک وادی میں داخل ہو گئی اندھیری سرد رات میں مجھے جیپ کے شیشے میں سے دور دور پہاڑیوں کے سیاہ دیوار نظر آئی اب راستہ ناہموار تھا جیپ ہچکولے کھاتے کھاتے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی ایک جگہ جیپ نے چھوٹا سا ٹرن لیا اور رک گئی ڈرائیور نے آہستہ سے کہا پلیز کم آؤ میں جیپ سے باہر نکل آیا میرا سوٹ اگرچہ گرم تھا مگر اوورکوٹ نہ ہونے کی وجہ سے سردی محسوس ہو رہی تھی میں نے کوٹ کے کالر اوپر کر لیے ڈرائیور انتھیرے میں آگے آگے چلنے لگا میں اس کے پیچھے تھا سامنے ایک چھوٹی سی ٹیکری تھی یہاں پہنچے تو ایک طرف سے اچانک دو فوجی جوان نکل کر سامنے آگئے انہوں نے پاسورڈ پوچھا میرے ساتھی نے اسے اس رات کا پاسورڈ بتایا اور قریب جا کر اس کے کان میں کچھ کہا دونوں فوجی جوان فوراں انتھیرے میں واپس چلے گئے ٹیکری کے پار پہنچ کر میرا ساتھی ڈرائیور چھک کر بیٹھ گیا اس نے مجھے بھی جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر سامنے کی طرف اشارہ کر کے آہستہ سے کہا سر یہاں سے آگے دو فرلانگ کے بعد انڈیا کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے میں آپ کے ساتھ یہاں تک آ سکتا تھا آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا نقشے پر سے مجھے یہ علاقہ اچھی طرح ذہن نشین کروا دیا گیا تھا میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کے لئے کہا میرا ساتھی جیپ ڈرائیور کچھ کہے بغیر پیچھے کو کھسکتا انتھیرے میں گم ہو گیا اب میں اپنے خطرناک مشن کے ساتھ کیپٹن رام کشن مہتہ کی حیثیت سے بلکل اکیلہ تھا مجھے معلوم تھا کہ پاکستان کا بارڈر کروس کرتے ہوئے پیچھے سے مجھ پر گولی نہیں چلائے جائے گی لیکن انڈیا کے بارڈر کے جانب سے گولی فائر ہو سکتی تھی اس اعتبار سے مجھے بڑی احتیاط کے ساتھ دو فرلانگ کا فاصلہ طے کرنا تھا میں نے اللہ کا نام لیا دل میں کلمہ پڑھا اور ٹیکری سے اترنے لگا وادی میں پہنچ کر میں جنگلی چھاڑیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گھساتا ہوا گزرنے لگا چلنے سے سردی کا احساس کم ہو گیا ایک فرلانگ کا فاصلہ طے کیا تو مجھے پسینا گیا یہ اچھی بات تھی اب میں جھک کر چلنے لگا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا میں ایک مختصر سی وادی میں تھا جس کے اقب میں مقبوضہ کشمیر کے اونچے اونچے پہاڑوں کا سلسلہ جمہو اور ہیماچل پردیش کی طرف چلا گیا تھا آسمان پر ستارے ٹھٹرے ہوئے چمک رہے تھے میری پتلوں ان کے پائنچے شبنم میں بھیگ گئے تھے جھاڑیاں چھدری ہو گئی تھی اندھیرے میں اونچا نیچا کھلا میدان نظر آنے لگا تھا ابھی تک انڈیا کی کسی چیک پوسٹ سے کوئی پیشرفت نہیں ہوئی تھی خطرہ صرف یہی تھا کہ کسی طرف سے کوئی فائر نہ آ جائے کھولی جگہ پر آیا تو یوں محسوس ہونے لگا کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے میں بیٹھ گیا میرا سانس کسی حد تک پھول رہا تھا ذرا سانس ٹھیک کیا اور پھر جھک کر آگے بڑھنے لگا میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ انڈیا کا بارڈر کروس کر چکا ہوں اور پھر یہ بات درست نکلی میں چند قدم ہی بڑھا ہوں گا کہ ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ فائر بلند ہوا اور دیکھتے دیکھتے سارا علاقہ اس روشنی کے فائر سے دن کی طرح روشن ہو گیا میں نے انتہائی اقلمندی سے کام لیتے ہوئے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اور وہیں بیٹھ گیا دب دب کی آوازوں کے ساتھ کسی خندق سے نکل کر دو فوجی میرے سر پر موجود تھے ان کے رائیفلوں کی نالیوں کا رخ میرے سر کی طرف تھا ان میں سے ایک نے ڈوگری لہجے میں کہا پاکستانی کمانڈو ہے دوسرے نے میری پسلیوں میں زور سے ٹھوکر ماری اور اٹھنے کا حکم دیا میں نے پورا اتماد لہجے میں ہندی زبان میں کہا میں کیپٹن رام کشن مہتا ہوں مجھے کمانڈر کے پاس لے چلو ایک لمحے کے لیے انہوں نے مجھے گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور آگے کو دھکیلا آگے لگ جا سالے دوسرے نے میرے بریف کیس پر قبضہ کر لیا ارے سمگلر ہے زیتہ رام اس میں موتی ہیرے ہوں گے میں نے انہیں انگریزی میں گالی دی اور ڈانٹ کر کہا میں تمہارا کوٹ مارشل کروا دوں گا کمانڈر کے پاس چلو میں ائر کریش میں بچ گیا ہوں میرا نام کیپٹن رام کشن مہتا ہے وہ کچھ متاثر ہو گئے تھے کیمپ کارٹ پر سو رہا تھا وہاں مزید دو فوجی آگئے اور لالٹین کی روشنی میں مجھے گھورنے لگے یہ انڈین فوج کی کسی بورڈر ریجمنٹ کے سپاہی تھے بنکر میں سوئے ہوئے کمانڈر کو جگایا گیا وہ ایک دم اٹھ کر آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا مجھے غور سے دیکھا اور بولا کیا نام ہے تمہارا فوجی نے اسے بنکر میں اٹھانے کے بعد میرے بارے میں بتایا تھا میں جیپ سے اپنا آئی ڈی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میرا نام رام کشن مہتا ہے میں سنٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سیکیٹری ہوں یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے سب سے پہلے مجھے پانی بھلاو میں بڑی مشکلات کے بعد پاکستانی علاقے سے بھاگ کر آیا ہوں بورڈر کمانڈر نے لالٹین کے پاس جا کر میرا کارڈ دیکھا کارڈ جالی نہیں تھا بلکہ اصلی کیپٹن رام کشن مہتا کا تھا اس دوران میں میں بھی بنکر میں داخل ہو کر ایک سٹول پر بیٹھ گیا میرا بریف کیس میرے گھٹنوں پر تھا کمانڈر نے فوراں پیچھے ریجمنٹ کمانڈ پوسٹ میں ٹیلی فون کر دیا دوسری طرف سے معلوم نہیں کیا جواب ملا مگر اس کا ردعمل حمد افضا تھا کمانڈر نے اسی وقت مجھے پانی پلایا اس دوران میں میں نے اسے انڈین ائر فورس کے تیارے کی تباہی کا پورا واقعہ سنا دیا اس حادثے کو ڈیڑھ دو ماہ گزر چکے تھے کمانڈر نے میرے کاغذہ چیک کیے میرا پاسپورٹ دیکھا اور بولا کہ آپ کو ہمارے آدمی پیچھے ریجمنٹل آفس میں لے جائیں گے وہاں ہمارے کرنل گپتہ صاحب موجود ہیں اس نے اپنے دو فوجیوں کو حکم دیا کہ مجھے کرنل گپتہ کے آفس میں پہنچا دیا جائے اب صبح ہو رہی تھی اور سورج کی روشنی ہماشل پردیش اور جمہو کی پہاڑیوں کے پیچھے سے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی یہ جمہو اور مقبوسہ کشمیر کا درمیانی علاقہ تھا بلکہ رام بن کے بہت پیچھے کا علاقہ تھا میں ایک بار اس وادی سے نکل چکا تھا کرنل گپتہ کو میرے بارے میں اطلاع مل چکی تھی وہ اپنے زیر زمین اور آدھے زمین کے اوپر بنے ہوئے کیمپ آفیس سے باہر ہی کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں چائے کمک تھا اور وہ وردی میں تھا سر پر اس نے گرم اونی ٹوپی لپیٹ رکھی تھی میں نے قریب جاتے ہی اسے سلوٹ کیا کیونکہ اگرچہ میں باقاعدہ فوج میں نہیں تھا پھر میرا عہدہ کیپٹن کا تھا اور ایک کرنل کو سلوٹ کرنا مجھ پر واجب تھا کرنل گپتہ نے سلوٹ کا جواب دیا اور پنجابی لہجے میں تحکمانہ انداز میں پوچھا کہ میں کون ہوں میں نے کہا سر میں کیپٹن رام کشن مہتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے انتہائی موسر انداز میں اسے دلی سے موسکو جاتے ہوئے پاکستانی بورڈر پر ائر فورس کے تیارے کے کریش کی پوری کہانی مختصر انداز میں بیان کر دی پھر کہا اس میں میرے سارے سیکرٹ کاغذات موجود ہیں سر بھگوان کی مجھ پر بڑی کرپہ تھی کہ میں پاکستانی فوج کے قابو میں نہیں آیا اور ہر حالت میں یہ سیکرٹ کاغذات بچا کر لے آیا ہوں وہ مجھے اندر لے گیا اور لالٹین کی روشنی میں میرا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ اور کاغذات غور سے دیکھنے لگا میں نے کہا سر پلیز دلی میں میرے ہیڈکورٹر کے ڈائریکٹر ورما جی کو فان پر اطلاع کر دی جائے انہیں یہ خوشخبری سنائیے کہ میں جہاز کے حادثے میں نہیں مرا میں زندہ ہوں اور میں سیکرٹ فائل بچا کر لے آیا ہوں کرنل گپتہ کے لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کیونکہ جب اس نے وہی سے دلی ہمارے ہیڈکورٹر میں ورما کی گھر پر فان کر کے میری اطلاع دی تو اس نے بے تابی سے کہا میری بات کرواؤ میں نے اپنے ڈائریکٹر سے فان پر بات کی اور اسے وہی کہانی سنائی جو میں اس سے پہلے کرنل گپتہ کو سنا چکا تھا ورما صاحب کو صرف یہ ضرور بتایا کہ موسکو کی سیکرٹ فائل میرے پاس محفوظ ہے اس سے میری مراد کرنل گپتہ پر اثر ڈالنا تھا تاکہ بورڈر کے علاقے سے کسی نہ کسی طرح نکل جاؤں ہمارے ڈائریکٹر ورما نے کرنل گپتہ سے بات کر کے میری تصدیق کر دی کرنل گپتہ نے فوراں مجھے چاہے اور کمانڈ پوسٹ کے لنگر خانے سے گرم گرم پوریاں منگوا کر کھلائیں میں نے اس کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ ایک ماہ کے بعد میں نے تسلی سے بوجن کیا ہے پھر میں نے کرنل گپتہ کو اپنی طویل جدو جہد اور پاکستانی علاقے میں سیکرٹ انڈین فائل کو سینے سے لگائے دربدر پھرتے رہنے کی فرضی داستان سنا ڈالی وہ میری بہادری کی تعریف کرنے اور پاکستانیوں کو برا بھلا کہنے لگا اس نے میرے کانتھوں پر کمبل اڑا دیا کیونکہ وہاں کافی سردی تھی ہم پہاڑ کے نشیب میں تھے جہاں ابھی سورج کی دھوپ نہیں پہنچی تھی ناشتے کے بعد میں نے گرم پانی سے اسی وقت شیف کی موہاں دھویا آئینے میں اپنی شکل کا اچھی طرح سے جائزہ لیا میری اور کیپٹن رام کشن میتا کی شکل میں کوئی فرق نہیں تھا آدھے گھنٹے بعد اوپر سے ایک جیپ آ گئی جس میں بیٹھ کر میں جمہو کی طرف روانہ ہو گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے